اوزباللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے زوارزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج اکیڈمی آج کا ہمارا ٹوپک ہے کرانٹ الیکٹی سٹی انٹر اڈاکشن ٹو کرانٹ الیکٹی سٹی چیپٹر نمبر تھاٹین فریکس کلاس ٹویل ٹھیک ہے یہ ٹینٹ کلاس میں بھی ہے کرانٹ الیکٹی سٹی کیا چیز ہے کرانٹ کا پتلا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دا موشن آف چارج یا آر دا فلو آف چارج اس کارڈ کرانٹ دا فلو آف چارج اس کارڈ کرانٹ ٹھیک ہے دا فلو آف چارج اس کارڈ الیکٹر کرانٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور الیکٹی سٹی کرانٹ الیکٹی سٹی کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے دا برانچ آف فلو آف چارج اس کارڈ کرانٹ الیکٹی سٹی اس کا بھی یہ ہی انٹر اڈاکشن ہوگا پھر کہ فلو آف چارج کی وہ برانچ جو سٹی کرتی ہے چارج کو ان موشن ہم نے الیکٹر سٹیٹک میں دیکھا تھا کہ ہم چارج کو ریف پر سٹی کر رہے ہیں لیکن ہم کرانٹ الیکٹی سٹی میں کریں گے چارج کے فلو کو یعنی چارج ان موشن انڈر دی ایکشن آف مگنیٹک فیلڈ اس کارڈ کرانٹ الیکٹی سٹی ہم نے ایکشن آف مگنیٹک فیلڈ کیوں کیسی کیا ہے ایکشن آف مگنیٹک فیلڈ میں نے آپ کو الیکٹر سٹیٹک میں بتایا تھا اللیکرو سٹیٹک چپٹر کے انٹر اڈاکشن میں بتایا تھا کہ ہم نے ایکشن آف الیکٹر کیوئے فیلڈ کیوں یوز کیا ہے میں نے بتایا تھا کہ سٹیٹک چارج اپنے گنت الیکٹرک فیلڈ پر ڈیوس کرتا ہے اس لئے ہم کریں گے ایکشن آف الیکٹر دیکن یہاں پر ہے چارج ان موشن انڈر دی ایکشن آف مگنیٹک فیلڈ یہاں پر مگنیٹک فیلڈ ہے جو ہوتا ہے موشن موونگ چارج ٹیسٹ چارج وہ اپنے درمیان اپنے اردگرد ٹھیک ہے کیا پرڈیوس کرتا ہے مگنیٹک فیلڈ پرڈیوس کرتا ہے اس لیے ہم کرانٹ الیکٹیسٹی کو اس طرح ڈیفائن کریں گے دہ برانچ آف دکس وچڈیلی سٹڈی آف چارج انڈر دی ایکشن آف مگنیٹک فیلڈ is called current electricity اب ٹیسٹ چارج یا اب ٹیسٹ چارج یا موونگ چارج اس کے فیچرز کیا ہیں جو ٹیسٹ چارج ہے وہ اپنے اردگرد پرڈیوس کرتا ہے مگنیٹک فیلڈ it is always taken positive اور اس کو سیمبل کیوں نہر سے رنوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے چارج کی میں نے آپ کو پہلے بھی تریب بتا جا سکا ہوں کہ the intrinsic property of a body due to which it attracts or repel another object is called charge intrinsic property کو چارج کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پورس آف اٹیکشن یا رپلشن اگزارٹ کرتا ہے جاتی ہے نیکس thing آجاتی ہے electric current electric current current کو ہم نے define کیا تھا flow of charge electric current بھی وہی چیز ہے یہ بھی flow of charge ہے لیکن یہ flow of negative charge ہے negative charge یعنی electrons ہے یہ flow of electrons ہے the amount of electric charge that flow through a cross sectional area per unit time is called electric current flow of charge q per unit time is called electric current it is denoted by i its formula is del q over t یا q over t ٹھیک ہے q charge time per unit time system international unit am fair یا column charge charge کا unit ہوتا ہے column اور time کا unit ہوتا ہے second column per second اور یہ physical quantity is scalar quantity ہے اور اس کی dimension ہے t minus one ٹھیک ہے اس کی dimension ہے t minus next thing آجاتی ہے conventional current electric current کو ہم نے define کیا تھا ڈیو ٹو فلو آف الیکٹرون یہ convention current ہے اس کو current کی دوسری ٹائپ ہے ڈو ٹو فلو آف چارج لیکن چارج کونسا پوزٹیو چارج ڈا کرنٹ پر ڈیوٹ بائی فلوائنگ آف الیکٹری چارج پوزٹیو چارج ڈو ہائر پٹینشل ڈو لوئر پٹینشل یہاں پر ہائر اور لوئر پٹینشل یہ کہاں سے آگیا ڈو ہائر پٹینشل ڈو لوئر پٹینشل ڈو لوئر پٹینشل بھی ڈسکس کرتے ہیں ڈیو ٹو پرٹون آپ نے جب ڈیفرنس لکھنا ہے اس میں لکھنا ہے جب ڈیفرنس لکھنا ہے اس میں پہلے ڈیفنیشن لکھ لینی ہے پھر بعد میں ڈیو ٹو الیکٹرون ڈیو ٹو پرٹون یعنی electric current ڈیو ٹو الیکٹرون اور convention current ڈیو ٹو پرٹون اب آگے پٹینشل فار اگزمپل یہ ہم نے دو پلیٹس لے لی ایک ہے اپر پلیٹ ہے جو پوزٹیو لی چارج اور لوئر پلیٹ ہے نیگٹیو لی چارج جو پوزٹیو لی چارج پلیٹ ہے اس کو کہتے ہیں پوزٹیو الیکٹرون ٹھیک ہے جو نیگٹیو لی چارج ہے اس کو کہتے ہیں نیگٹیو الیکٹرون جب چارج ہائر پٹینشل پوزٹیو پلیٹ سے ہائر پوزٹیو پلیٹ کو کہتے ہیں ہائر پٹینشل اور نیگٹیو کو کہتے ہیں لوئر پٹینشل جب ہائر سے لوئر کی طرف موو کرے گا تو ہم اس کو کیا کہیں گے کنوینشنل کرانٹ جب ہائر پٹینشل سے لوئر پٹینشل کی طرف موو کرے گا تو ہم اس کو کہیں گے کنوینشن کرانٹ جب لوئر یعنی ڈیکٹیو پلیٹ سے اپر پلیٹ کی طرف موو کرے گا پوزٹیو پلیٹ کی طرف موو کرے گا تو ہم اس کو کہیں گے الیکٹرین کرانٹ دیہاں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آگے آگیا وان امپیر کرانٹ وات is وان امپیر کرانٹ ویری ویری امپورٹنٹ شورٹ کویسٹن بھی ہے ہم نے کرانٹ کا سسٹم انٹرنیشن یونٹ پر رہا تھا امپیر وان امپیر کرانٹ کیا ہے it is flow of charge at the rate of one column پر سیکنڈ flow of charge at the rate of one column پر سیکنڈ یعنی ہم نے چارج بھی one column لے لینا ہے اور time flow کتنے time میں کرے گا one second میں یعنی one ampere is equal to one column of one second اور one ampere is equal to one column پر سیکنڈ آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ لیکٹر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی